اسلام علیکم بچوں آج ہمارا موضوع ہے وقت یعنی ٹائم آج ہم سیکھیں گے وقت کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا پیارے بچوں وقت دیکھنے کے لیے ایک عالی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم گھڑی کہتے ہیں اور میں ایک پینڈولم گھڑی ہوں اسی طرح سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس کو ہم ہاتھ پہ بانتے ہیں اس کو ہم رسٹ واج کہتے ہیں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس کو ہم دیوار پر لگاتے ہیں اس کو ہم وال کلوک کہتے ہیں اور ایک گھڑی ہوتی ہے ٹائم پیس اس کو ہم الارم گھڑی بھی کہتے ہیں جب ہمیں سکول کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو اس میں ہم الارم سیٹ کرتے ہیں اس لیے اس کو الارم کلوک کہتے ہیں اور ایک گھڑی ہوتی ہے ڈیجیٹل گھڑی جس پر نمبر لکھے ہوتے ہیں ان نمبر کو دیکھ ٹائم کا پتہ لگاتے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ ان گھڑیوں میں وقت کو کیسے دیکھا جاتا ہے پیارے بچوں یہاں پر آپ کو دو طرح کی گھڑیاں نظر آ رہی ہیں ایک گھڑی میں ایک لائن ہے اور دوسری گھڑی میں دو طرح کی لائن ہے جو موٹی والی لائن ہے اس لائن سے ہم منٹ کا پتہ لگاتے ہیں اور جو پتلی والی لائن ہے اس لائن سے ہم سیکنڈ کا پتہ لگاتے ہیں پیارے بچوں آپ کو منٹ اور سیکنڈ کی لائن کی پہچان تو ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کوئی بھی گھڑی کو دیکھنے کے لیے گھڑی پر ایک سے بارہ تک نمبر لکھے جاتے ہیں اور ان نمبرز کو پانچ کے ٹیبل سے پڑا جاتا ہے پانچ کا ٹیبل منٹ کو ظاہر کرتا ہے جیسے اگر منٹ کی سوئی ایک پر ہوگی تو اس کو ہم پانچ منٹ کہیں گے اور اگر منٹ کی سوئی دو پر ہوگی تو ہم اس کو دیس منٹ کہیں گے پیارے بچوں ایک گھڑی میں تین سوئیاں ہوتی ہیں جو سب سے بڑی سوئی ہوتی ہے اس کو منٹ کی سوئی کہتے ہیں اور جو چھوٹی سوئی ہوتی ہے اس کو گھنٹے کی سوئی کہتے ہیں اور جو ایک پتلی سی لمبی سی سوئی ہوتی ہے اس کو سیکنڈ کی سوئی کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ کی سوئی کی سیکنڈ کی سوئی بارہ سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ بارہ تک پہنچ کر سکسٹی سیکنڈ مکمل کرتی ہے اس طرح اس کا ایک منٹ مکمل ہوتا ہے اس میں بھی ہم پانچ کا ٹیبل پڑھتے ہیں یعنی سکسٹی سیکنڈ میں ایک منٹ مکمل کرتی ہے منٹ کی سوئی جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے جو لمبی والی سوئی ہے وہ منٹ کی سوئی ہے منٹ کی سوئی بارہ سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ جب بارہ تک پہنچتی ہے تو اپنے ساٹھ منٹ مکمل کرتی ہے ساٹھ منٹ کا مطلب ہے ایک گھنٹہ یعنی وہ اپنا ایک گھنٹہ مکمل کرتی ہے آئیے بچوں مزید وقت دیکھنا سیکھتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کوئی گھڑی نظر آ رہی ہے جب گھڑی کی بڑی سوئی بارہ پر ہو اور چھوٹی سوئی جس عدد پر ہو اتنے ہی بج رہے ہوں گے گیارہ پر ہے اور بڑی سوئی بارہ پر ہے تو اس گھڑی میں اس وقت گیارہ بج رہے ہیں اس گھڑی میں چھوٹی سوئی آٹھ پر ہے اور بڑی سوئی بارہ پر ہے تو اس گھڑی میں آٹھ بج رہے ہیں یعنی بچوں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ جب گھڑی کی بڑی سوئی چھے پر ہو اور چھوٹی سوئی جس عدد پر بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سوئی جس عدد پر ہے اتنے بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں اردو میں اس کے لئے ساڑے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ہم بارہ بچ کر تیس منٹ آئے ساڑے بارہ کہیں گے اسی طرح سے اس گھڑی کی بڑی سوئی چھے پر ہے اور چھوٹی سوئی نو پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نو بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ساڑے نو بچ رہے ہیں تو آئیے بچوں اب ہم ایک اور نئی چیز سیکھتے ہیں اگر گھڑی کی بڑی سوئی تین پر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی سوئی جس عدد پر ہے انہیں بچ کر پندرہ منٹ ہو رہے ہیں اردو میں اس کے لئے سوا کا لفظ کہا جاتا ہے جیسے اس گھڑی میں سوا ساتھ بچ رہے ہیں اسی طرح سے اس گھڑی میں چھوٹی سوئی بارہ پر ہے اور بڑی سوئی تین پر ہے یعنی بارہ بچ کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت گھڑی میں سوا بارہ بچ رہے ہیں تو دیکھا بچوں آپ نے گھڑی میں ٹائم دیکھنا کتنا دلچسپ کام ہے آپ کو ساڑے اور سوا کا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے اگر گھڑی کی بڑی سوئی نو پر ہو اور چھوٹی سوئی جس عدد پر بھی ہو تو اس کا مطلب ہے اس عدد کا گھنٹہ پورا ہونے میں پندرہ منٹ باقی ہیں اردو میں پونے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے اس گھڑی میں پونے پانچ ہو رہے ہیں یعنی پانچ بجنے میں پندرہ منٹ باقی ہیں اسی طرح سے اس گھڑی میں چھوٹی سوئی دس اور گیارہ کے درمیان میں ہے اور بڑی سوئی نو پر ہے اس کا مطلب ہے گیارہ بجنے میں پندرہ منٹ باقی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت گھڑی میں پونے گیارہ بج رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو گھڑی میں وقت دیکھنا آ گیا ہوگا اب یہاں پہ ہم ایک پریکٹس کر لیتے ہیں ہیا نے کہا گھڑی میں بارہ بج کر گیارہ منٹ ہو رہے ہیں کیا آپ ہیا کی بات سے متفق ہیں وضاحت کیجئے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ گھڑی نظر آ رہی ہے اور گھڑی میں بارہ چھوٹی سوئی بارہ پر ہے اور بڑی سوئی گیارہ پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ بجنے میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارہ بج کر پچپن منٹ ہو رہے ہیں ہم اس کو بارہ بج کر گیارہ منٹ نہیں کہیں گے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمیں پانچ کا ٹیبل پڑھنا ہوتا ہے اور پانچ کے ٹیبل میں گیارہ پر پچپن نمبر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے گیارہ بج کر پچپن منٹ ہو رہے ہیں پیارے بچوں یہ دیجٹل گھڑی ہے اس کو الارم گھڑی بھی کہا جاتا ہے جو بائے ہاتھ پہ نمبر ہیں وہ گھنٹے کے نمبر کہلاتے ہیں اور جو دائے ہاتھ پہ نمبر ہیں وہ منٹ کے نمبر کہلاتے ہیں نمبر کی وجہ سے اس میں وقت دیکھنا آسان ہو جاتا ہے جیسے اس وقت پانچ بچ کر انسٹھ منٹ ہو رہے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اور سرگرمی دی گئی ہے دیئے گے وقت کی مناظت سے گھڑی بنا کر سوئیوں کی مدد سے وقت بتائیے اب یہاں پر آپ کو ساڑھی گیارہ ڈیڑھ پونے ساتھ ڈھائی سوہ آٹھ اور پانچ کا ٹائم دیا گیا ہے اب ان ٹائم کو گھڑی کی سوئیوں کے حساب سے بنائیے اس سرگرمی میں آپ کو گھڑیوں میں وقت دیا گیا ہے اس وقت کو آپ کو ڈیجیٹل گھڑی کے حساب سے تبدیل کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ کا پہاڑا پڑھتے جائیے پانچ کا ٹیبل پڑھتے جائیے اور وقت کو ڈیجیٹل گھڑی کے مناظت سے تبدیل کرتے جائیے یہاں پر احمد کا ڈیلی روٹین بتایا گیا ہے آپ گھڑی میں وقت دیکھ کر یہاں پر اردو میں وقت تحریر کیجئے جیسے میں صبح پانچ چھ بجے سو کر اٹھا یہاں پر گھڑی میں پانچ چھ کا ٹائم ہے تو یہاں پر پانچ چھ اردو میں لکھا ہوا ہے ڈیج بجے ناشتہ کیا اب یہاں پر جو وقت دیا گیا ہے اس کو آپ کو اردو میں لکھنا ہے اور ڈیج بجے اسکول کے لیے روانہ ہوا ڈیج بجے چھٹی ہوئی اور ڈیج بجے گھر واپسی ہوئی ڈیج بجے دوپہر کا کھانا کھایا اور ڈیج بجے دوستوں کے ساتھ کھیلا ڈیج بجے اسکول کا کام کیا اور ڈیج بجے سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا اب اس میں جو بھی ٹائم ڈیجیٹل گھڑی کے مناظت سے دیا گیا ہے اس کو اردو میں تحریر کیجئے پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ کو گھڑی میں وقت دیکھنا آ گیا ہوگا اس طرح آپ سارے کام وقت پہ کریں گے اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ